جا رحمت للعالم اللہ غنی وانتم الفقرہ اللہ غنی ہے اللہ کو کسی جیس کی ضرورت نہیں تم سب فقیر ہو تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ پاک ایسے رازق ہیں جن کو خود کو رزق کی ضرورت نہیں دینے والے ہیں ایسے حفاظت کرنے والے حفیظ ہیں جن کو خود کو حفاظت کی ضرورت نہیں حفاظت کرنے والے ہیں اور ایسے بڑے حاکم ہیں ایسے بڑے شہنشاہ سلطان بادشاہ ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت اگر مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکتی اور اگر سب مل کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں تو ہم اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو بلکل اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے ہمیں اس انسان سے نفع پہنچے گا جو خود اس بات کا ایک دفعہ ارادہ کر لے میں آپ کے لئے یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے اس سے کسی ریٹرن کی ضرورت نہیں انبیاء علیہ السلام تو وہ السلام کی دعوت کا یہ مغز ہوا کرتا تھا ساری کی انسانیت پر اپنا وقت لگاتے تھے جان کھپاتے تھے ان کی کڑوی کو سنا کرتے تھے اور آخر میں جب لوگ خوش ہوتے تھے ان کو کچھ دینا چاہتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس میں سے کچھ نہیں چاہیے ہم کو تو ہر چیز اللہ سے چاہیے جب یہ مزاج بن جائیں گے جب ہمیں ایک ایسا حاکم مل جائے گا جو یہ کہہ گا کہ مجھے حکومت کی ضرورت نہیں تو وہ بہترین حکومت کرے گا وہ دکاندار بہترین دکانداری کرے گا جو اس بات کو دل سے جانے گا کہ مجھے اس دکان کی ضرورت نہیں ہے اور آزک اللہ ہے چاہیں تو اس دکان سے دے دیں یہ تو ایک پیالہ ہے یہ تو ایک چار دیواری ہے پتھر کی اگر اس پر میرا یقین ہے تو پھر میرا پھر تو میچ میں اور اس میں کیا فرق ہے جو ایک پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک سنم ہے میں تین دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں جب یہ سوچ آ جائے گی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اس کو میری ضرورت ہے مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں گاڑی کو میری ضرورت ہے میرا تو گاڑی کے بغیر بھی کام بن جائے گا گاڑی میرے بغیر بیکار ہے اسی طرح ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ بیکار ہے اگر اس کائنات کو انسان استعمال نہ کرے ہاں یہ خوبصورت آپ شارے ہیں یہ میٹھے میٹھے پھل یہ سبزیاں یہ سورت چاند ستارے تو بیکار ہیں اگر کائنات کے اندر انسان نہ ہو یہ ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے تو یہ مبارک مہینہ اور یہ وہ سبق ہے جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے لے کر آئے اور جیسے آج یہ ساری باتیں حضم کرنا بڑی مشکل ہیں اور بڑی عجیب لگتی ہیں دیکھیں نہیں جنہیں دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے اب کبھی یہ بھی بول دو بھائی کہ بھائی دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے دونوں باتوں میں فرق کم ہے لیکن سوچ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پورب اور پچھم میں ہے اور جس کی زندگی میں یہ نبی والی سوچ آگئی میرے دوستو یقین کرو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے مفتی زبیر صاحب میرے صاحب موجود ہیں اور جب سے یہ ربی الول کا مہینہ شروع ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا لے کر آئے بس میں اور اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اللہ نے ان کو علم کی دولت سے مارا مال کیا ہے ماشاءاللہ سے دانشور بھی ہیں ذہین بھی ہیں مفتی بھی ہیں مولی صاحب جب تک یہ سوچ رہی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے کوئی ایک ایسا آدمی نظر آجائے جس کو میں یہ خلافت دے دوں اور اپنے سر سے اس کو اتار دوں جب چھوڑا لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کسی کو امیر بھی بنائیے اور پھر مشفوروں میں کسی نے کہا اپنے بیٹے ابن عمر کو بنا دیجئے تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے کہا کیا مطلب کیا عمر کی اولاد قیامت کی دن کیا اللہ کیا حسابی دیتی رہی گی صحیح بہت تو جب خود ضرورت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ان کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی تو ایسی حکومت کر گئے کہ آج بھی جو ہے اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں مجھ سے کیا رہا ہے مجھ سے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علیہ رسول کریم اما بات جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس پر کوئی عجر نہیں چاہیے میں تم سے نہ شکریہ کا طالب ہوں نہ تم سے کسی عجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کے زیل میں آٹھ میں اور بارمیں سپارے کے اندر کئی دفعہ دہر آ چکے ہیں اور وہ جملہ ہے اِنِّي لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ میں تم سے اس پر کسی قسم کے عجر کا سوال نہیں کرتا ہوں میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اور یہ روایت موجود ہے شمائل ترمیزی کے اندر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ دیکھو اچھا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی خبر لینے کے لیے آج کل تو میڈیا کا دور ہے اس زمانے میں خبر لینے کے لیے باقاعدہ کسی کو اجرت پر مقرر کر کے اس ملک میں بھیجا جاتا تھا بھئی یہ تمہارا زادہ راہ ہے یہ تمہارے پیسے ہیں یہ تمہاری عجرت ہے تم جاؤ اور جا کر کے وہاں سے یہ خبریں لے کر کے آؤ جنگ کی خبریں ہوتی تھیں بعض اوقات بادشاہوں کے خطوط وغیرہ ان کے معاملات کی خبریں ہوتی تھیں آج کل کس کی حکومت چل رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ میڈیا تو تھا نہیں نہ ریڈیو نہ اخبارات نہ کچھ نہ کچھ فلاں فلاں معاملات یا فلاں واقعہ ہو اس کی تحقیق کرنے کے لئے تو اس میں اس زمانے میں رواج تھا کہ باقیدہ پیسے دے کر اجرت اور پیمنٹ کر کے اس آدمی کو بھیجا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اشارت فرمایا کہ تمہیں میں بھی خبریں دیتا ہوں عجیب میں بھی تمہیں خبریں دیتا ہوں اور میں تمہیں خبریں دیتا ہوں سابقین اولین کی بھی پچھلے انبیاء کی بھی پچھلی قوموں کی بھی دیکھیں نا قبر کے اندر عذاب ہوگا یہ مجھے اور آپ کو کس نے بتایا ہے جنت ہے کس نے بتایا جہنم ہے کس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قرآن کریم کس کے تو فعل ہم کو ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک خبر دینے والا وہ قاسد اور الچی ہوتا ہے جس کو تم پیمنٹ کرتے ہو اور ایک میں بھی ہوں مگر میرا معاملہ یہ کہ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں میں تم سے کوئی زادہ راہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں میں رہن سہن کے لیے تم سے خرچہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں یہ باقی ناصرہ نے فرمایا ہے ایک بریک کے بعد اس کو یہاں سے لیتے ہیں یہ بڑی ضروری بات ہے لا نورید منکم جزاء ولا شکور بریک کے بعد ملتے ہیں اے محمد ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر پھیجا ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے تھے لا نورید منکم جزاء ولا شکور مجھے نہ تم پر اس کے لیے کوئی عجر چاہیے نہ کوئی تم سے جزاء کا جملہ چاہیے آج معاشرے کا مزاج بن گیا ہے ہر آدمی مانگنے والا بن گیا ہے اور جن کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے اوہو کتنا بڑا وبال لیے ہوئے ہیں یہ سب اپنے سروں کے اوپر کہ یہ بھی پوری کی پوری امت کو مانگنے کے اوپر اور مانگنے کے لیے سڑکوں پر لے کر آتے ہیں اور ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی ہر قسم کی اس جذبے کو اٹھاتے ہیں اور اس جذبے کو بڑھکاتے ہیں اُبھارتے ہیں کہ اگر تمہیں مانگنے سے تمہارا حق نہیں ملتا تو تم چھین کے لے لو حالانکہ یہ حق مانگنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا حق کیا ہے تو آپ بھی بات کر رہے تھے مولی صاحب عجر والی بات سمجھائیں میرے بھائی اور بہنوں کو کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہاں مولی صاحب لیکن یہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جنگوں پر مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کافر ایسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے اچھا یعنی یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے ارائیت اللذی یکذیو بالدین فضالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحضو علا طعام المسکین یعنی اب حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کافروں کی تو اور بھی بہت ساری بد صفات تھیں یعنی ان کے اندر یہ تھا کہ قتل چوری ڈاکا زنا خدا جانے کیا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ان صفات مضمومہ کو بیان کیا تو اس آدھ میں فرمایا کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جو دین یعنی قیامت کے دین کو جھٹلاتا ہے یہ فرمایا اور وہ ایسا آدمی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور وہ ایسا آدمی ہے جو مساکین کو کھانا کھلانے پر اُبھارتا بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے مول صاحب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک قیامت کے انکار کے ساتھ کھانا نہ کھلانے کی جو عادت بد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ بات تو کئی جگہ اللہ پاک نے فرمایا کئی صورتوں میں یہ بات آئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ لَا حُبِّ مِسْكِينَ وَيَتِيمُ وَأَسِيرًا کہ وہ لوگ وہ ہوتے جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو اور قیدی کو اور مسکین کو اب وہاں پر کھانا کھلانے کا تذکرہ اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ اطعام ذی مسغبہ صورت البلد کے اندر کھانا کھلانے کا تذکرہ موجود ہے کتنی جگہوں پر کھانا کھلانے کا کھانا نہیں ہے وَلَا تَحَادُ دُونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ دیکھیں صورت فجر کے اندازہ ہے وہاں پر کھانا کھلانے کے اوپر ترغیب نہیں دیتے تو کھانا کھلاو کھانا کھلاو چنانچہ آپ نے امبیاء کرام علیہ السلام کی بات کی کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی میں لکھاوا ہے کہ اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان اور کوئی مسافر ان کے گھر پر نہ آ جاتا یہ ایک مزاج بنایا دو کھلاو دو اور کھلاو مانگنے کا مزاج نہیں مل صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَتَّرَّائِ کیا مل صاحب کیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی ہو یا غمی یعنی اگر پاس ہے تب بھی کرتے ہیں اور جب نہیں ہے تب بھی اب جب نہیں ہے تب بھی تو اب وہ کیسے یعنی ایک مزاج بنایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کو تمہاری قانٹیٹی کا اعتبار نہیں ہے پرسنٹیج کا اعتبار ہے عجیب اس چیز کا نہیں ہے کتنے پیسے دے دیئے اس چیز کا اعتبار ہے کہ اگر آپ کے پاس سو روپے ہے تو آپ اس سو میں سے آپ کی ٹوٹل کائنات سو روپے ہے آپ اس میں سے اگر ایک روپے دیں گے اور ایک اور آدمی ہے جس کی ٹوٹل کائنات ایک لاکھ روپے ہے وہ اس میں سے سو روپے دے گا اللہ کے حاجر میں دونوں برابر ہوں گے اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو سو ہو یا لاکھ ہو وہ تو ایک ہی چیز ہے نا برابر اللہ تو صرف انفاق انفاق کو دیکھتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن انہیں معاشرے میں سب خرچ کرنے والے بن گئے تو مصرح پہ تو چھیننے بات ہی ختم ہو جائے گی یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا جو اوپن سوسائٹی مدینہ کے اندر تشکیل دی وہاں پر ایک آدھ اگر کوئی چوری کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آج تک کتب حدیث کے اندر مشہور و معروف چلایا اور اس کے تحت بھی حضرات محدثی نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ وہ چوری یا اگر کوئی گناہ کسی سے سرزد ہوا جس کے اوپر سزا کا اطلاب کیا گیا وہ اللہ پاک نے ایک تکوینی نظام کے تحت کروایا جی ہاں یہی سنیئے بات ہوا سے تاکہ امت کو مسائل کا پتہ چل جائے بے شک بے شک اور دستور اسلامی کا پتہ چلے یعنی صحابہ استعمال ہوئے ہاں ہماری راحت کے لیے ہمارے رہنمائی کے لیے کیونکہ ان کے سوالات سے ہماری رہنمائی ہوتی تھی اور اللہ پاک نے ان کا ایک نظام یعنی تکوینی نظام چلا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک اسٹیٹ کا اسلامی لاؤ سامنے آ جائے قوانین شرعیہ سامنے آئیں زوابت فقہیہ سامنے آئیں اور جزیات کو ہم کس طریقے سے اندلائیٹ آف دی قرآن و سننہ حل کریں گے اس کے لیے وہ واقعات پیش ہے ورنہ جو معاشرہ تشکیل دیا وہی جو آپ عام طور پر ایک نات پڑھتے ہیں کہ یہ جو پینے پلانے پر بھی لڑائی کرنے والے جھگڑنے والے تو آج ان کا یہ حال ہو گیا یہ کیا مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دے دیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعْنِ لَا جَمْبِهِ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر کے کھا کر کے گزارے اور اس کے پڑوس کے اندر ایک پڑوسی ہے جو پوری رات بھوکھا گزار دے ایسا شخص کامل درجہ کا مسلمان ہی نہیں ہے چاہے وہ کسی ہی دین پہ کیوں نہ ہوں کسی بھی دین نہ اور پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہاں پر مسلمان یا غیر مسلم کی بات نہیں ہے حق الجار حق الجار حق الجار اور آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں ترمیزی کی روایت ہے چونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اچھا صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معاملات کے اندر بھی بہت زیادہ کاپی کرنے والے سنتوں کے حریص ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ بکری کا بچہ ان کے لئے زباہ کیا گیا تین مرتبہ وہیں پر کھڑے ہو کر چہرے کا رنگ بدل گیا اور خیال گزرا شاید پڑوسی کو نہیں دیا گیا یوں الفاظ رشاد فرمائے اہدئی تم لجارین الیہودی اہدئی تم لجارین الیہودی اہدئی تم لجارین الیہودی کیا میرے یہودی پڑوسی کو تم نے اس میں سے حدیعہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے تین مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمایا کہ میرے یہودی پڑوسی کو تم نے اس میں سے حصہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے اور پھر یہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اتنی زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھ کو تعقید فرماتے رہے مجھے گمان گزرا کہ شاید امیراز کے اندر بھی حصہ دیا جائے گا جائدہ در ترکے میں بھی حصہ دیا جائے گا تو یہ دوسروں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطرمہ فاقوں پہ فاقے چل رہے اب معاملہ کیا ہوا کچھ گندم کچھ چیزیں آگئیں جب گندم اور کچھ چیزیں آگئیں تو ہوا یہ کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے تقسیم کرنا شروع کیا تقسیم کر رہی ہیں کر رہی ہیں کر رہی ہیں یہاں تک ایک باندھی کھڑی بھی ہے اور وہ خاموشی کھڑی بھی ہے کہ اب یہ اپنے لیے بھی تو کچھ رکھیں گی نہ میرے کھانے کے لیے کچھ ہے نہ ان کے اور اتنے مہینوں کے مہینوں فاقے آخر میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس باندھی نے کہا کہ امی جان آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا تو اس پر فوراں مطلب اچھا ہاں تو ارے یادی دلا دیا ہوتا ہاں ہے ہاں اتنی بے نیازی کے ساتھ فرمایا اللہ جزائے خیر دے ان عظیم ہستیوں کو جو چودہ سو سال کے بعد بھی آج بھی جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سینے جو ہیں وہ ایمان کی حرارت سے گرم ہو جاتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے پھر بات کریں گے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود پھیجتے ہیں مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام پھیجا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے بھائی زبیر صاحب ایک ہماری زندگی ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کو ہمیں جس زندگی سے ہمیں متعارف کرایا اس میں بڑی عزت نفس تھی صحابہ بڑی پرائیڈ کے ساتھ گھوما کرتے تھے حالانکہ جسم پر ویسے کپڑے نہیں تھے ان کے ٹھیک ہے لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایسی ان کے پاس ایک عزت نفس تھی ان کی ایسی ایک پریزنس ہوا کرتی تھی کہ وہ جہتر جاتے تھے جو کہتے تھے نا ہماری طرح ہو جاؤ ہم نہیں کہہ سکتے ملزب اس بات کو ہم نہیں کہہ سکتے اچھا بلکل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارا کونسا عمل ہے جس کو ہم بطور نمونہ کے پیش کر سکیں صحابہ اکرام کا تو اچھا صحابہ اکرام بہت زیادہ خطیب نہیں تھے ٹھیک جب ہم لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ چند ہی صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے جیسے سعید بن عبادہ شرحبیل بن حسنہ کہ ان کو کہا گیا کہ یہ بہت آلہ درجہ کی گفتگو فرمایا کرتے تھے صحابہ کا تو معاملہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی اور اپنا کردار اخلاق و کردار کی بلندی دکھا دیا کرتے تھے اور اسی سے پتہ جل جاتا تھے یہ کچھ اور لوگ ہے بالا سوچ ہے ان کی میں ایک چھوٹی سی بات آتا غیر بھی اس سے محبت کرتے تھے مول صاحب جی جی بلکل یہی تو معاملہ تھا دمشق کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر مسلموں کا جو سربراہ تھا اس نے یہی بات کہی کہ ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں آپ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں عجیب آپ لوگ جہاں جاتے ہیں ایسا پیام امن لے کر کے جاتے ہیں کہ قبیلوں کے دربیان سالوں اور صدیوں کی جو جنگیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہمپلہ ہممزاج ہمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لارڈ آب بشرب جو تھا بیت المقدس کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا تھا نا کہ آپ ہم یہاں نماز پڑھ لیں بیت المقدس آپ نے نہیں پڑھی وہاں پر نماز یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ یہی پر نماز ادا کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو مجھے خطرہ ہے میرے بعد آنے والے دوسرے صحابہ یا مسلمان اس جگہ کو مقدس سمجھ کر کے کہ چونکہ عمر نے نماز پڑھی تھی یہاں مسجد نہ بنائے جبکہ یہ گرجے کی جگہ ہے اور ہم تمہارے گرجوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تمہارے گرجوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہم تو تمہارے تحفظ کے لیے آئے ہیں اس لارڈ آف وشپ نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی ہیں اور حضرت عمر وہ اس گرجے سے باہر نکلے اور رمل یعنی ریت پر تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ نے آپ نے کہا نا کہ مانگنے کے بجائے دینے کی دینے کی دیں حضرت ربیع بنت معوض رضی اللہ عنہ بچی تھی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑیاں بڑی پسند تھی ایسی ککڑیاں جو چھوٹی چھوٹی روئے دار ککڑیاں اس کو کہتے ہیں عجرت زغب تو وہ بچوں کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تو حضرت ربیع بنت معوض رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں ککڑیاں انہوں نے اپنے امہ سے کہا کہ مجھے آپ دے دیں دونگیں مرنے رکھ کر کے دے دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے انہوں نے بھی بڑی خوشی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پسند فرمایا بہرین کے بادشاہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونیاں گولڈ بہت بڑی مقدار میں آیا ہوا تھا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ککڑیوں کے مقاوق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول تھا قانع یقبل الحدیہ ویسیب علیہ حدیہ قبول تو کرتے تھے لیکن اگلا لفظ ہمیں عام طور پر یاد نہیں رہتا کہ ویسیب علیہ اس کے اوپر بدلہ بھی دیتے تھے اور اس سے کئی گناہ زیادہ افضل بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹھی بھر بھر کر کے گولڈ اس کے ڈونگے میں ڈالنا شروع کیا ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے ان ککڑیوں کے مقابلے میں کئی کلو جمل وسائل کے اندر ملالی خانی رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح کیے کئی کلو گولڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیا اب آپ بتائیے کئی کلو گولڈ اگر ہوگا جو ہاتھوں سے بھر بھر کر کے دیا تو کیا وہ نسلوں کے بیٹھ کر کے کھانے کے لئے کافی نہیں ہے یہ ککڑیوں کے مقابلے میں دے رہے ہیں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارک تو خیر واللہ پاک ان کے بارے میں تو انکا لعلا خلق عظیم میار لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنانا ہے ہم پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں میار انہی کو بنانا ہے میرے دوستو ہم بھی دینے والے بن جائیں یقین کرو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو تمہیں اپنے مسلمان ہونے پر بھی فقر ہوگا بھی فقر ہوگا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بھی فقر ہوگا پیٹ میں ایک نوالہ روٹی کا نہ جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یقین کرو ہاں انسان کی انسانیت چلی جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے کل تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفات ہے شفات کے لئے سب کی نظر ام پر لگی ہوگی مولا یا صلی و سلیم دائیمان نوازل عالا حبیب بیک خیری خلقی کلیم مولا یا صلی و سلیم دائیمان